ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہیس تک سکسس بھی دیپک میں میں جولی کماری آپ کے ساتھ آپسٹریٹک لے کر آئی ہوں آپسٹریٹک میں ہم کیا پرہیں گے آپسٹریٹک میں ہم ریپروڈکسن کا گیشتیشن پیرید سے لے کر اس کے پورے فیتس پیرید تک پرہیں گے فیتس نہیں جہاں سے وہ اس کا اچتات ہوتا ہے ریپروڈکٹیو فیج وہاں سے لے کر ہم کہاں تک پرہیں گے جب تک بچہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے ہیلت کو دھیان رکھنا وہ کیسے ہیل دی ہو اس میں کوئی ایب نور میتیج نہیں ہو جیسے کی کوئی تروتیا نہ آئے اس کے پلاسینٹا میں نہ آئے پلاسینٹا میں آئے تو کیسے اسے صحیح کیا جا سکتا ہے دیلیوری کے ٹائم کیا کیا پرابلم آئیں گے اس کو کیسے صحیح کرنا ہے یہ سارے چیز ہم کس میں پڑھتے ہیں تو آپ سٹیٹک میں پڑھتے ہیں تو ہمیں میلی بہت چیپٹر پڑھنا ہے لیکن ہم کیا کریں گے ہر ایک ایک چیپٹر لے کر چلیں گے جسے آپ کو بھی ایجی رہے اور میرے کو بھی ایجی رہے تو آج کیا پڑھیں گے آج ہم بیسک سے اسٹاعت کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہاں ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو کوئی پریشانیاں ہو تو کومنٹ وارکس میں دالنا نہ بھولیں اب پہلے آپ سٹیٹک ہوتا کیا ہے تو آپ سٹیٹک کیا ہے اس کنسرن بھی ہیمار ریپروڈاکشن مطب یہ کیا کنسرن کرتا ہے ہیمار ریپروڈاکشن میں کنسرن کرتا ہے اس میں جو اب سٹیٹک میں اسپیسیلیتی رہتے ہیں وہ کیا آپ کو پراموٹ کرتے ہیں تو جو پرائگنٹ پومن ہے اور جو ان کا فیتس ہے ان کے بیل بینگ اور ہیل دینس کو یہ کیا کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں اس میں جو کومپلیکیشنز آتے ہیں اس کو دائیگنوسس کرتے ہیں اس کا تریتمنٹ کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے لیور اور دیلیوری قسم میں وہ کوئی پرابلم آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے وہ ساری وہ پلاننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس سے ماں اور بچہ دونوں کیا ہوتا ہے ہیل دی اور ویل دی ہوتا ہے چلیے آج سٹارٹنگ کرتے ہیں سٹارٹنگ سے مطلب پہلے بیسک ترم سے کیونکہ کوئی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو بیسک ترم کلیر نہیں ہے تو آپ کو بہت ہی پریسانی ہوگی تو سب سے بیسک ترم کیا ہے فیتس ان نیو نیتل انفین مطلب کیا جس میں آئے گا پیری نیتل نیو نیتل تو یہ سب ترم کو پہلے سمجھنا بہت جروری ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلے سمجھتے ہیں تو پیری نیتل پرییت کیا ہوتا ہے تو بچہ میلی گیسٹیشن پرییت کتنے بکہ ہوتا ہے تو گریتر دین تھتی سیون بکہ ہوتا ہے مطلب تھتی سیون سے فوتی بکہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن تھتی سیون بک کیا مانا گیا ہے ایبریج مانا گیا ہے تو پیری نیتل پرییت کہہ رہا ہے تو ٹوانٹی ایت بک سے یاد رکھیں ٹوانٹی ایت بک سے کب تک برث لینے کے سیون دیش کے بعد تک مطلب برث لے لیا اور اس کے سیون دیش تک کیا کہا جائے گا پیری نیتل پرییت کہا جائے گا اب نیو نیتل پرییت کب کیا جاتا ہے بچہ جب برث لے لیا جرم لے لیا اس سے ٹوانٹی ایت دیش کے پرییت کو نیو نیتل پیریت کہا جائے گا ٹھیک ہے جس میں بھیری اللی اللی اور لیت نیو نیتل بھیری اللی مطلب بیگننگ اللی مطلب مطلب لیت نیو نیتل مطلب لاش مطلب اتی نیرے وار ٹونٹی ایت دیج اوکے چلی انفینسی ایک سال کے بچے کو ہم کیا کہتے ہیں انفینسی کہتے ہیں اور اگر بچہ پیت میں ہو بوم میں ہو تجھ کو فیتس کہتے ہیں چلی آپ کو اتنا سمجھ میں آگیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دیکھیں پیڈیاترکس اس کو کہتے ہیں جو یہ پیڈیا کے بچے کے بارے میں پریاب پیڈیاترکس سپیشلسٹ ہو ہوتا ہے جو بچوں کی بیماریوں پر کیا کرے سپیشلسٹ کرے تو دیکھیں کوئی بھی چیز کوئی بیماریوں کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں اس کا کیا کرنا پڑتا ہے فیجیکل اگزامینیشن کرنا پڑتا ہے فیجیکل اگزامینیشن سے ہی ہم کیا کرتے ہیں ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ کونسا اس کو کیا ہے ڈی جی جی اس کے بعد ہم اس کا کیا کرتے ہیں تریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہی پہلے سب سے پہلے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے وہاں پر بہت سارے پروسس ہوتے ہیں تو یہاں پر ملی بیسکلی ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو فیتس ہے اس کا کوئی چیپ کمپلین ہوگا نہیں کوئی اس میں کیا ہوگا تو فیتس ملی ان کی کمپلیکیشن سے سب کہاں دیکھا جاتا ہے تو پیڈنس مدر کے بوم میں دیکھا جاتا ہے تو دیکھیں کیا کیا پیرینیتل ہسٹری میں ہو سکتا ہے کیا ہے دیموگرافی کے سوسل دیتا مطلب جو اس کی ماں رہ رہی ہے پیڈنس جو بومن ہے اس کا انبورمنٹ کیسا ہے گلین ہے ہائیجینیک ہے دتی ہے سموکی ہے تو دیموگرافی کو سوسل دیتا دیکھنا بہت جروری ہے اس کے بعد پاسٹ میڈکل اندھا مدر کیا مدر کو یہ دیویتی ہے سوری یہ تو فیملی ہسٹری میں آ جائے گا پاسٹ میڈکل ہسٹری مطلب مدر کو کیا بچپل میں کبھی سرجری ہوا ہے تراما ہوا ہے سٹروک ہوا ہے ہرد پھرول ہوا ہے یا اس کا جو سیبلنگ ہوا ہے تو یہ سبھی نارمل ہے کیا کوئی سیجیریان ہے کوئی پری ترم ہے کوئی پاسٹر میں پری ترم کیا ہوتا ہے پاسٹرم کیا ہوتا ہے پری ترم جو کی تھتی سی مطلب تھتی سیون بک سے پہلے جنم اسے پری ترم کہتے ہیں پاسٹرم جو تھتی سیون بک کے بعد جنم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوا ہے کی نہیں پریویس میتنل ریپروڈکٹی پرولم اگر ماں کیا کر رہی ہے ریپروڈکشن کر رہی ہے تو اس کا بچہ کیسا ہے نارمل ہے یا کبھی کبھی سیون ہو جاتے ہیں تو یہ سب کی ہسٹری کو جاننا اوکرنگ اندک پرزن پریگنسی جو ابھی پریگنسی ہو رہا ہے اس میں کیا کیا اوکرنسی ہو رہا ہے بچے سے اس میں پر کیک مار رہے ہیں کی نہیں ان کا بھائیتل سین بھائیتل سین کیا ہوتا ہے بھائیتل سین تو ملی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد لیکن مدر کا بھی دیکھا جاتا ہے کیون میں یہ پری کلمسیا پری ایکلمسیا تو نہیں آگیا ان کا بلد پریشن نارمل ہے کی نہیں یہ سب دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈسکریپسن آف ریور اور دری بھی بات اس میں کیا دیکھیں گے کہ ان کا جو ریور کا پارٹیکولر تائم ہے وہ صحیح چل رہے گا نہیں اس میں کمپلکیشن تو نہیں آ رہے ہیں ان کا جو بھائیترین 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 اس میں رپچرز تو نہیں آ رہے ہیں یہ سب ہم سب ڈسکریپسن دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے اب کیا کہہ رہا ہے فیزیکل اگزامینیشن آف نیو بھائیترین فین تو انیسیل اگزامینیشن میں ہم کیا دیکھیں گے وائٹل سائن دیکھیں گے جیسے کی اس کا تمپریچر وہ دھی تمپریچر کتنا ہے اس کا کار دیکھ لے میلنی جو وائٹل سائن ہوتے ہیں اس میں تمپریچر کار دیکھا جاتا ہے اور ایک اور پلس اکسیمیتر دیکھا جاتا ہے لیکن یہاں بچے ہیں تو اس میں اور بھی چیزیں دیکھا جائے گا جیسے کی ریسپیریتری دشتیس ٹون ایکٹیفیٹی لیول آب کونسیسنیس مطلب بچہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تب سو سلیپی ہے اویک ہے کرائے کر رہا ہے سائلنٹ ہے تو یہ سب دیکھتے ہیں اوکے چلی اب کیا کہہ رہا ہے جو بچے جو انفینٹ ہوتے ہیں یا جو نیون نیتل ہوتے ہیں یا پیری نیتل ابھی پیری نیتل کہہ سکتے ہیں ان کو اٹلیسٹ دو بار نہیں تو تری ٹائمز جرور چیک اپ کرانا چاہیے دو بار اگزامین کب ایک تو جیسے ان کا دیلیوری ہوگا ایڈی ٹائم او برث دوسرا جب وہ شیفت کرنے لگے نرسنگ میں یا رومنگ ان میں بیڈن ٹویل آورس او برث اور تیسرا کب جب اس کا دسچارج ہونے لگے اس میں کیا ہوتا ہے بیوی کا اگزامین جروری ہے اب دیکھیں بیوی ہے تو اس میں آپ کو کیا ہے وہ بہت ہی صافت ہوتے ہیں کبھی وہ کرائی ہو جاتے ہیں کبھی وہ نوٹی ہو جاتے ہیں کبھی انکونسیس ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا ہے ایڈیوری ہے ایڈیوری ہے ایمپورٹنٹ ہے چلیے اب پہ جب بچہ برث جرم لیتا ہے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے میں اس میں بتایا ہے پندرہ سے تیس منت کے بیج تو بچہ جب جرم لیتا ہے تو ایک آئے وہ کیا کرے گا کس کرساس لینے لگے گا ایمیڈیئٹ تیک ہی کہہ دیا اس کا رسپیریشن کیا ہوتا ہے ایرگولر ہو جاتا ہے ایک آئے ماں سے باہر بچہ نکلتا ہے تو وہ اکسیجن جیادہ سے جیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے اس کے ناک میں کیا ہوتے ہیں یہ گرانٹنگ ہوتے ہیں ریتریکشن ہوتا ہے اور بچہ جگہ ہوا رہتا ہے مووگن رہتا ہے لرت رہتا ہے اور ایجلی در جاتا ہے روتے بھی رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد سکسٹی تو نائنٹی منٹ میں کیا ہوتا ہے بچہ آپ سلیپی ہو جاتا ہے ارسپانسیب ہو جاتا ہے اس کا ہر تریت کیتنا ہو جاتا ہے ہینڈری سے وان ٹوانٹی کے بیٹ ریسپائری ریت کیتنا ہوتا ہے ٹھیکٹی سے سکسٹی کے بیٹ اور پیسیج آف میکونیم ہوتا ہے میکونیم پیسیج مطلب یہ بیدن ٹوانٹی فور آورز ہوتا ہے جو پیسیج آف میکنیم ہوتا ہے یہ پوتی کی طرح نکلتا ہے اور یہ دارک کرین ہوتا ہے اگر یہ ہو گیا تو بچہ نارمل ہے اس میں کوئی انتسٹینل آبسٹرکشن نہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو آپ دیکھنا پڑے گا اس میں انتسٹینل کیا ہو سکتے ہیں آبسٹرکشن ہو سکتے ہیں اس کے بعد پھر آورز میں وہ جاگ جائے گا الارت ہو جائے گا کرائنگ کرے گا ریاکٹی ہوگا ٹھیک ہے اب بچے کا جنرل ریپیرن جب یہ بچہ جنرل لیتا ہے پیرینیٹل میں تو وہ نیکد رہتا ہے اس کا پوچر دیکھا جاتا اس کا سکین کلر دیکھا جاتا ہے وہ ایکٹیویٹی مسل تون اور کیا کو جنائیٹل ایب نارمیتیج دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ماں سے بچے میں کون کون سے ایب نارمیتیج آئے ہیں وائٹر سانجے سے اپنے پتایا میں نے بتایا تھا تمپریچر ریسپائری تریلیت کردک لیت بلد پریسر آکسیجن سیچوریشن دیکھا جاتا ہے ایب نارمیتیج 30 منت میں آف تر ورد دو آورز تک ٹھیک ہے اب کیا کر رہا ہے انتروپو میترک میجرمیت ہید سرکم فیرنس اب بچے کا ہید بڑا ہے یا چھوٹا ہے میکرو سیفیلی ہے یا میکرو یا میکا سیفیلی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے ہید کے سرکم فیرنس کو میجر کرتے ہیں تو اس کا دوسرا نام کیا کہا گیا ہے تو او سی پی تو فرانتل سرکم فیرنس ٹھیک ہے تو نارمل کتنا ہوتا ہے تو نارمل رنج ہوتا ہے 33 سے 36 سنتیمیت اب جب ویت ریکارڈ کریں گے تو ویت کتنا ہم ریکارڈ کریں گے کیجی میں اور یہ میلی ایک چات میں آتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں لوب چین کو چات دیکھ یہ کس طرح کر رہتا ہے ویت لوب چین کو چات ہاں دیکھئے کوئی نہیں وہ دیکھئے گراب دیکھ رہا ہے نا اسی گراب گراب کی طرح جاتا ہے ایج کے ساتھ کیا ہوتا ہے بچے کا ہائت بھی کیا ہوتا ہے بڑھتے جاتا ہے اب کیا کہہ رہا ہے ایج کے ساتھ مطلب جو بودی بیت ہونا چاہیے اس کے دس پرسنتائل کام تو دو ہوگا یا تو سیمنٹری ہوگا یا ایج سیمنٹری ہوگا تو سیمنٹری ہوگا تو کیا ہوگا اس کا مطلب ہے جو اس کا ایج اوگستیشن ہے وہ آنسٹ اوگستیشن ہے وہ پہلے ہو چکا ہے اور وہ کیوں ہوا ہے تو انفرمنٹل کے کارن ہوا ہے یا جینیتک کے کارن جینیتک دس آدھر کون کون ساتھ تھتین ایتین اور ٹوانتی یا کس کے کارن ہوا ہے انترائن انفرین انفریکشن کے کارن ہوا ہے تو اس میں کیا آتا ہے توز توز کا فول فرم کیا ہوتا ہے توکسو پلاس میک آر سے رویرہ سی سے سیتومگیلی ایج سے ہرپیس وائرس اور او سے آدھر انفریکشن اس میں برین کا گروت پور ہوتا ہے اور میتاویلک دس آدھر ہوتا ہے لیکن جو اسیمیتری ہوتا ہے اس کا جو گستیشن onset گستیشن ہوتا ہے وہ لیت ہوتا ہے یہ کس کے کارن ہوتا ہے تو مدر اچھا سے کھانا نہیں کھاتی ہے پور میتین نیتریشن کے کارن ہوتا ہے اس میں ہیت کنتیو کرتا ہے گروت لیکن کیا ہوتا ہے پوس نیتل کیچپ گروت اس میں گروت بھی گود ہوتا ہے آپ کیا کر اپروپیت پور گستیشن آگا یہ کتنا کتنا بیچ ہوتا ہے تو بودی بیت کے تین تو نائنٹین پرسنٹ پرسنٹائل کی بیچ ہوتا ہے لارج پور گستیشن آگا ٹھیک ہے بودی بیت کتنا ہو جائے گا ایف نائنٹی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے انکریج در ایت پیرینیتر اسفیجیا 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 مطلب کیا ہو گیا پیرینیتر اسفیجیا بر جائے گا ریسپیرٹری دیسٹریس سندروم بر جائے گا برت انجیوری بر جائے گا اور یہ میلی کیسے پیسنٹ میں ہوتا ہے لگا تو دائیویتیج پیسنٹ میں ہوتا ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے آپ چل دیئے آتے ہیں ایسیسمنٹ آپ گیش تیسنا لیج جس کو ہم بلارد اسکول کے دوارہ کیا کرتے ہیں میجر کرتے ہیں یہ جو بلارد اسکول ہے یا ہم اگلے ویڈیو میں لے کے آئیں کیونکہ اس میں پورا میجرمن دیکھنا پڑتا ہے چلیے آپ کچھ بوک سے ریبائج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا یہ پوری طرح کمپلیت ہو جائے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ریکس فیکٹر یا پریگنینسی جنرل ترم کہ پریگنینسی میں کون کون سے ریکس فیکٹر ہو سکتے ہیں تو پری ترم برد مطلب پری ترم جو گیسٹیشنل ایج اس سے پہلے جو برد ہو جاتا ہے اس کو پری ترم برد کہتے ہیں یا پرائر ایک کلیمسیا ایک کلیمسیا میلی کس کے قارن ہوتا ہے تو ہائیپر تینسن کے قارن ہوتا ہے آپ سٹریتیکل پروسیجر مطلب کی تو کولائسیز سر کے لیج ایک سٹرنل سیفیلک پیرسن اس سب کے قارن ہوتا ہے اور لیور کی قارن کیا ہوتا ہے لیور اگر جلدی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا نان سیفیلک پرزینتیشن ہو جائے گا انتیبائیتک کی قارن بھی کیا ہوتا ہے لیور کو بھرایا یا گتا جاتا ہے سہی 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 سہ پروبلم ہوتی ہے نیو بورن کو بھلتی لیسن چاہیے کی نہیں چاہیے اس میں کوئی جنائیتل اینومیلی جایا ہے کی نہیں سر فیکتن تیراپی چاہیے کی نہیں چاہیے یہ سب ہم دیکھتے ہیں جل برد مطلب ہنڈی نیت ساری تھوزند لائے برد میں کتنا نمبر اپنیو نیتل کا دیت ہوا ہے جہاں تک میں بتایا نیو نیتل کا پتر کیا ہوتا ہے کہ پرست 28 دی آفتر برد پیری نیتل پیری پیری نیتل ملتل ملتل جو جن ملی بیدن سیون لائے برد 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 بری برد 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 سب لیچ دین 1500 گرام اور ایکسٹریم لی لو میں ہو جائے گا 1000 گرام اور نارمل کیا ہوتا ہے تو تین ہجار سے لے کے 3500 گرام کے بیچ ہوتا ہے اب نیو نیت نیو نیت بان اینی تیم آفتر 37 کمپلیتی دو بیگ آف گیس تیشن مطلب کی تو سکتے ہیں انتیل 42 کمپلیتی دو بیگ مطلب 37 ویگ سے 42 ویگ کے بیچ میں وہ کبھی بھی کیا کر سکتے ہیں بچے پیدے ہو سکتے ہیں اس کا مطلب 262 294 دیج کے بیچ آلی تیم مطلب کیا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے جو نیو نیت سے وہ 37 ویگ کمپلیت کیا ہے اور 38 میں پہنچا ہے اس کا برت ہو گیا فول تیم تو 39 سے 40 اور لیت تیم جو 42 تک ہوتا ہے پریتر میں نے بتایا تھا جب بچہ کسی کارن بس اس کا فیتس میں ہی دیت ہو جاتا ہے اور بھی کتنا 500 گرام سے کم ہونا چاہیے 20 ویگ سے لیس ہونا چاہیے تب وہ کیا کہلائے گا ایوارشن کہلائے گا اندیوش ترمینیشن پرپس پر مطلب کوئی اب ماں ہے سنگل مدر ہے وہ ابھی یاں گے جاں اللہ روخوں کیا کرنا چاہی ہے بچے پھیلائے نہیں کرنا چاہیے تو وہ کیا کروٹی ہے ترمینیشن کرواتی ہے پرگنیسی کا ٹھیک ہے دائریکت میترنل دیت مطلب دائریکت میترنل دیت مطلب کیا ہوگیا ماں مری تو پریگنسی ریلیتید پرابلم کے قرآن اور اندریکت میترنل دیت مطلب کی جب مدر کا موت ہوا لیکن اس سے پرگنیسی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو اس کو کہیں گے اندریکٹ میترنل دیت اب نن میترنل دیت کیا ہوتا ہے تو دیت آو دی مدد دیت جلت ایکسیدینٹل اور ایسیدینٹل مطلب جو دیت ہوتا ہے مدر کا وہ ایکسیدینٹ کے قارن ہو یا انسیدینٹ کے قارن اور پریگنسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں پریگنسی ایسوسییتی دیت مطلب کی جب برد دیتے میں بچے کا اگر مدر کا کیا ہو جائے دیت ہو جائے ٹھیک ہے اب کیا کہہ رہا ہے پریگنسی ایسوسییتید اب یہ ریلیتید جیسے کی کامپلیکیشنز آگیا پریگنسی میں یہ جو ایوہینٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہو گیا اس کا چین خراب ہو گیا پریگنسی پرابلم ہو گیا تو اس سے ریلیتید دیت ہوتا ہے چلیے اب پریگنسیتر ملتلیتی تو بتا دیئے پریگنسیتر ملتلیتی کیا کہہ رہا ہے دیتلی اپسٹریٹیکل ترائید اپ ہیمریج پریگنسیہ اینفیکس ایک ہونتے دا فوریت اپ آل دیت مطلب جو بیت میں یہ دیت ہوتا ہے بچے کا میکسیمم کا آج ہوتا ہے یہ ترائید اب ترائید کیا ہے ہیمریج ہے پریگنسیہ ہے اور انفیکسن ہے جیسے ہیمریج پریگنسیہ اور انفیکسن یاد رکھے گا ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی کیا کیا ہے سارے بک کو پڑھ کیا اور جو مین مین تر میں اس کو کیا کیا ہے یلو کر دیا ہے جس سے کیا ہو آپ کو بھی سمجھنے میں ہی جیو پورا بک تو ہم پر ہاں نہیں سکتے اور میکسیمم بکواسی رہتا ہے اس لیے کیا گیا کیا ہوتا ہے یاد رکھیں اگل کیا ہوتا ہے دیسٹوسیہ اب دیسٹوسیہ کیا ہوتا ہے اب دیسٹوسیہ میں کیا ہوگا جسے بچہ کا جو برت ہوتا ہے اور جس انگل سے ہوتا ہے وہ بچہ کیا ہوتا ہے جب وجانہ سے نکلتا ہے تو وہ تھوڑا تیرہ ہو جاتا ہے جس سے اس کا سولدر کیا ہو جاتا ہے پیلوک بون میں کیا ہوتا ہے ابسٹرکٹ ہونے لگتا ہے اسی ترمک کہتے ہیں دیسٹوسیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کمپلکیشن ساتے ہیں پرائر ایترین انسیزن ایترین کا فت جانا اور یہ درکس کا کیا ہو جانا ہاں پر افیکت ہو جانا اس لئے کیا کرنا پڑتا ہے سجیٹرین دیلیوری کرنا پڑتا ہے موسٹ کومن لیور کیا ہے تو کونسا ہے ویجینل ورث موسٹ کومن ورث کونسا ہے ویجینل ورث اور موسٹ کومن پوزیشن آف مدر دیولنگ پریجننسی تا اسکویٹیڈ ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے دیکھو کیا کہہ رہا ہے این ایک جامپل یہ ہے فیملی پلاننگ سرویس اچھا مورننگ آپ تر پیلس یہ نہیں ہے مورننگ میں پیلس لیا جاتا ہے اسی کا بات کہہ رہا ہے اے ورث انہوں تب اچھے کو ماننا چلیے یہ بیسک ختم ہوا اب ہم اگلے ویڈیو میں کیا لے کے آئیں گے بلار دسکور لے کے آئیں گے آسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پہلا جو بیسک ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اگلے ویڈیو سے ہم اور اچھے سے پکچرز کے ساتھ آپ کو کیا کریں گے سمجھانے کا پریار اگترائے کریں گے تب تک کے لئے بائی بائی تیکیا سب بک ہے